اسلام علیکم فرنس میں ہوں شرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں شرمین's کچن یوٹیوب چینل آج آپ کے لئے بہت ہی مزدار سی تندوری سٹکس کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کو ہم بہت ہی مزدار اور ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے اس کو بنانے کا صحیح طریقہ اور اس کے اندر تیل بھی نہیں بھرے گا اور چکن کیسی جوسی رہے گی تو آپ اس ریسپی کو آخر تک فالو کریے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آدھا کلو میں نے چکن لی ہے اس کو پیسز کر لیے ہیں اور یہاں پہ دو انڈے لیے ہیں اور یہاں پہ ایک چمچ کے برابر نمک لیا ہے ایک چمچ کے برابر لسن پاورر لیا ہے ڈیر چمچ کے برابر پیپری کا پاورر لیا ہے ایک چمچ ادھرک لسن کا پاورر اور آدھا چمچ کے برابر یہاں پہ میں نے لیا ہے لال پی سیوی میچ اور ایک چمچ گرم مسالہ اور دو چمچ یہاں پہ کان فلور کے لیے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بیٹر کو اور تندوری مسالے میں یہی چیزیں دالیں گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا ہم گھر کی تندوری چکن بنا رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چکن کو ڈھک دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پہ رکھئے گا تاکہ آپ کی چکن اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اور یہاں پہ اب ہم میں نے لیا ہے دو چمچ کان فلور کے جو میجرنگ کا ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے میدہ اور یہاں پہ لیا ہے ایک انڈا اور ٹیکسس مسالہ لیا ہے جو فلک کا آتا ہے وہ لیا ہے ایک چمچ وہ بیٹر کے اندر دال کے اور ساتھ میں ہم ہاف کپ لیں گے ملک وارم ملک لینا ہے ہمیں جو کہ ہلکا نیم گرم ہوتا ہے اور اس کو ہم اچھے سے ملا کے اس کا بیٹر بنا لیں گے اس کو رکھ دیں گے ہم سائٹ پہ یہاں پہ میں نے کچھ آلو بوائل کر رہے تھے وہ لیا ہے اور کچھ شملا میچ ٹیمارٹر اور پیاز لی ہے اس کو ہم اس طرح سکوائر میں کٹ کر لیں گے اور اب ہم سٹکس لیں گے بازار سے ایسی سٹکس مل جاتی ہیں یہاں پہ ہم شملا میچ اور ٹیمارٹر اور پیاز لگائیں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے آلو کو اور ساتھ میں اس کے بعد ہم لگائیں گے چکن اور اسی طرح ہم سٹکس کو ایکویلی ہم اسی طرح بناتے رہیں گے سٹیپ فائز اور یہ بہت ہی مزیدار سی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اس لئے اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی کم ٹائم میں آپ کی ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے اس لئے بنا کے رکھ لیجی اور جب دل چاہا آپ اس کو آرام سے فرائے کر سکتے ہیں سنیکس کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی آسان سی اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹکس کو میں نے کس طرح لگایا ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اگر آپ کو چکن زیادہ چاہیے تو آپ چکن کا استعمال زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسٹکس میں میں نے یہاں پہ ویجیز اس لئے کری ہیں کیونکہ ویجیز سے ایک ٹیسٹ آجاتا ہے اور بہت ہی مزیدار سی لگتی ہیں فرائے ہونے کے بعد ہر چیز کا مزہ آرہا ہوتا ہے تو اسی طرح ہم ساری اسٹکس کو ایسی بنا کے رکھ دیں گے اور دیکھیں کتنی مزیدار سی ہماری اسٹکس اب تیار ہو گئی ہیں اس کے بعد اب ہی پین میں ہم اوائل دالیں گے یہاں پہ میں نے ایک پاؤچ لیا ہے آپ چاہیں تو اسو کم تیل میں فرائے کریں اور آپ چاہیں تو ائر فرائر میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بہتر کو بہت ہی پتلا بنایا میں نے بہت زیادہ تھک نہیں بنایا تاکہ اندر سے چکن جو ہیں ہماری وہ اچھے سے پک جائے اور آپ نے اس کو میڈیم فلیم میں فرائے کرنا ہے تاکہ چکن آپ کی اچھے سے ٹیسٹی اور مجھدار سی رہے تو امید ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسیپی کو شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ دوبارہ سے حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ